السلام علیکم میں ہوں فرسانہ سوہل فرسانہ سوہل فوڈ سیکرٹ سے آپ کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچنار چکن تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک کا پوئی لیا ہے میڈیم سائز کی پیاس کاٹ کے ایڈ کریں گے وان ڈیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے ہاف کیجی میں نے چکن لیا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے دھو لیا ہے جیسے ہی پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو تو اس میں ہم چکن اٹ کر دیں گے چکن کو آپ نے اچھی طرح سے روست کرنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے ساتھ ادرک لیسن بھی گھولڈن براون ہو چکے ہیں اب ہم میڈیم سائز کے دو ٹماتر کو چیس طرح سے کاٹ کے ایڈ کر دیں گے ٹماتر آئل میں بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں 1 ٹی سپون نمک اٹ کریں گے 1 ٹی سپون شرخ مرچیں 1 ٹی سپون ہلتی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر اٹ کریں گے دہی اٹ کریں گے 10 منٹ کے لیے ہم چکن کو پکائیں گے تاکہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے گھل جائے 10 منٹ گزر چکے ہیں آئیے اب ہم چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے تمام مسالہ بہت اچھی طرح سے یک جان ہو چکا ہے کچنار صرف بہار کے موسم میں آتی ہے اور بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے کچنار کو میں نے دنڈیوں سے الگ کر لیا ہے اور اس میں سے جو پھول تھے وہ بھی الگ کر لیا ہے اور اب یہ کلیاں ہیں جو میں نے بہت اچھی طرح سے ان کو دھولیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچنار کس قدر فریش ہے کوشش کیجئے کہ کچنار ہمیشہ فریش لیں فریش کچنار بہت دیستی بنتی ہے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے لکھ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کچنار بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہری مرچے کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اور اب ہم کچنار چکن کو دیش آفٹ کریں گے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ